اور نند ونس جی ہاں یہ نند ونس تھے اور موری ونس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں میترے تو یہ لگبہ 323 بیسی سے لے کر یا 323 بیسی تھے 323 بیسی سے لے کر 180 بیسی تک کیا تھا موری ونس تھا اور موری اتر ونس کی اگر ہم بات کر لیے تو 180 بیسی سے لے کر 180 بیسی سے لے کر 250 اے ڈی تک 250 اے ڈی تک موری اتر ونس تھا اور گبت ونس تو ایسے 275 لیکن موٹا 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 مان لیتے ہیں 275 اے ڈی سے لے کر 275 اے ڈی سے لے کر 667 اے ڈی تک گبت ونس کی روپ میں دیکھتے ہیں اور جبکہ ہم گبتوٹر ونس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں میترے گبتوٹر ونس کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو گتو ترونس چار سو سٹ اے ڈی سے لے کر چار سو سٹ اے ڈی سے لے کر ہم ٹوٹل اس کو مان لیتے ہیں لگبک لگبک چھا سو اے ڈی کے آس پاس کا جو ونس ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں گتو ترونس ہوتا ہے کون سا ونس ہوتا ہے گتو ترونس ہوتا ہے اتنا چیز تو آپ نے دیکھیں لیا دیکھیں اتحاس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم اتحاس کے گھٹناوں کے کرمبد طریقے سے اس کا ادھین کریں گے اور کرمبد طریقے سے تب ہی ادھین کریں گے جب ہم اس کا تیتھی جانیں گے ٹھیک ہے تو ڈیٹ کا اگیاں ہونا اتحاس میں بہت ہی آوسک ہے کیونکہ سمیں ہی بتاتا ہے کہ اس سمیں کی پرستیاں کیسے تھیں اور اس سمیں کس طریقے سے پریورتن ہوا ہے تو یہ ٹائم پریڈ آپ کو یاد ہونا چاہیے موٹی موٹا یاد ہونا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ یاد بھی کر لوگے دیکھتے ہیں میترین دیکھیں مہا جن پدو میں یہ تین ونس آتے ہیں ادھے کے سندر میں یعنی کہ اگر ہم مور ونس کے پہلے کی بات کر لیتے ہیں تو کبھی کبھی ونسوں کے کرم میں یہ پوچھ دیتا ہے تو آپ کو دھیان میں رکھنا چاہیے پہلے ہریق ونس ناغ ونس نند ونس آیا تھا اس کے بعد کون سا ونس آیا تھا مور ونس آیا تھا تو سنچے پہ میں دیکھتے ہیں دیکھیں میتر مہا جن پدو کا ادھے جی ہاں مہا جن پدو کے ادھے کے سندر میں آپ جانتے ہوگے کہ بہت دھرم کا ایک گرن تھے انگتر نکائے کے مادنے سے یہ پتا چلتا ہے سولہ مہا جن پدو کے بارے میں جن میں سے آٹھ مہا جن پد یو پی میں اور تین مہا جن پد بیہار میں اور دو مہا جن پد آپ دیکھیں گے جمعو کسمین والے چھت میں ایک مہا جن پد راجستان پہ اور ایک مہا جن پد آپ دیکھیں گے تو اسمک یعنی کی یہاں پر دیکھ لیں گے آپ گداروی ندی یعنی کی دچڑ بھارت میں دیکھلیں گے اور وہی پر آپ ایک مہا جن پد کیاں دیکھیں گے وہی پر آپ ایک مہا جن پد دیکھیں گے آونٹی کا یعنی کہ اجے ٹھیک تو اس طریقے سے مہا جن پدوں کا بھارت میں بے استحت روش سے کرم تھا لیکن سب سے زیادہ مہا جنپد اگر آپ دیکھیں گے تو کہاں دیکھیں گے اتر بھارت میں دیکھیں گے ایک ہی مہا جنپد دچھے بھارت میں تھا وہ بھی گداری ندی کے ٹٹکے کنارے اسمک تھا ٹھیک مہا جنپدوں میں ان بارہ سو ورسوں کی اتحاس میں دیکھیں گے تو بارہ سو ورسوں کی اتحاس میں مہا جنپدوں میں سولم مہا جنپدوں میں سب سے سکری مہا جنپد کون تھا مغد کے روپ میں مغد کو لے کر ہمیشہ لڑائی ہوا کر دی تھی اور مغد ہی اس سمیں بھارت کی راجدھانی کی کینڈر کے بیندو میں بنا ہوا تھا ٹھیک ہے کینڈر بیندو کے روپ میں بنا ہوا تھا اور اس کی سروعات سور پرثم سمراج کے وستار کے روپ میں ہریہ کونس کا ایک ساسک آتا ہے جس کا نام رہتا ہے بمبسار اور اسی بمبسار کے بادیم سے ہی سمراج کا مغد کے سمراج کا وستار کیا جاتا ہے تو ہریہ کونس کے دو ساسک بہت زیادہ ایمپونٹنٹ ہوتے ہیں تین ساسک کو لے لیتے ہیں ایک بمبسار، اجازت رو اور اودائیم ٹھیک ہے یہ مہدپور ساسک ہیں اور ناغ کونس میں کالا سوتا بھی ایمپونٹنٹ آتا ہے کیونکہ بہت سنگیتی سے اس کا جڑا ہوا ہے ہریہ کونس کا بیوائی سمبند کے ماندین سے سمراج وستار یعنی راج نیتک یوں کوٹ نیتک کے روپ میں اتیاسک ساشک روپ میں بمبسار کا نام کا جکر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو مور ونس کے پہلے یہ تین ونس سے یاد ہونے چاہیے نند ونس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو نند ونس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو مہا پندونند نند ونس کا سروعادی پرتابی ساسک تھا اور ان میں سے جو اس کے نو پوتر تھے اور نو پوتر میں جو انتیم پوتر تھا گھنا نند و انتیم ساسک بنتا ہے اور اسی گھنا نند کو چندرگوپت مور نے ہتھیا کر کر مور ونس کی کیا ڈالی تھی بھارت میں نیو ڈالی تھی ٹھیک ہے کس نے ڈالا تھا چندرگوپت مور نے مور ونس کی استھاپنا کیا ہوا تھا اور یہ چندرگوپت مور ایک ایسا ساسک تھا کہ جو بھارت کے سمراج کا سروعادھک وستار کیا ہوا تھا یود کے بل پر ٹھیک ہے جشٹین نے تو چندرگوپت مور کو ڈاکو کا گیروہ کر دیا کہا تھا اور پلوٹار کی نہیں کیا کہا تھا کہ چھہ لاکھ سینکو کے مادیاں سے اس نے پورے نند ونس کو روڈ ڈالا تھا تو چندرگوپت مور کے بھی اپنے بارے میں کیا ہے پراشنگتہ ہے لیکن ہم ڈیٹیلز ابھی نہیں پڑھائیں گے جیسا کہ مجھے کہا ہوں میں کہ آپ کا اتحاس پورا کونسٹ لے کر چلنا ہے پراشنی اتحاس لے کر آدمی بھارت تک اس لیے بسے سوچی کے مادیاں سے چیزوں کو آپ سمجھتے چلیئے ٹھیک ہے بار بار یہ چیزیں میں کہہ رہا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ چندرگوپت مور چندرگوپت مور کیا کر لیتا ہے چندرگوپت مور کے آپ جانتے ہو کہ سنلیکھنا بیدھی کے مادیاں سے جہندھرم کے گروہ جو آپ کر سکتے ہو دیگمبر کے گروہ جو تھے بدربھاؤ وہ ان کے آگیا کے مادیاں سے وہ دچھر بھارت کے سوڑ بیل گوڑا میں جا کر وہ سنلیکھنا بیدھی کے مادیاں سے اپنے پران کو کیا کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے سنا یوگا چندرگوپت مور کے مریت ہو جاتی ہے تو چندرگوپت مور کے بعد اگلا اترا عدکاری جو بنتا ہے بندوسار بنتا ہے تو بندوسار کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چندرگوپت مور کے جتنا بھی سمراج بستار تھا اس کو مینٹین کیے ہوا رکھا تھا نہ تو کم ہونے دیتا ہے نہ تو بڑھنے دیتا ہے نہ تو بڑھاتا ہے ہاں اس کے سمیں تصصیلہ میں دو بدرو ہوتے ہیں اس سے یہ پتا چلتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس ساسک میں کچھ نہ کچھ پراساسنگ نیتیوں کے لے کر کچھ کمجوریاں پائی جاتی تھے کیوں کیونکہ یہ اپنے بیکٹگت کو لے کر چیزوں میں کافی الجن میں رہتا تھا اس لیے اس کے سمیں کافی زیادہ سوسیم کی چرچہ ہوتی ہے اسوک کی چرچہ ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے بدرو کو سوسیم دباتا ہے اور بیبیا عوضان کے مع Lanham سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں پہلے بدرو کو کس نے دبایا تھا اسوک نے دبایا تھا تو بدوسار کے بھی میرید ہو جاتے ہیں بدوسار کے بعد کون آتا ہے بدوسار کے بعد موریوانس میں جو اگلا ساسک ہوتا ہے وہ اسوک ہوتا ہے بہاں پرتاپیس ساسک ہوتا ہے ٹیک ہے یہ اپنے سمراج کا وستار کرتا ہے جی ہاں اپنے سمراج کا وستار اسوک کرتا ہے اسوک نے کیا کرتا ہے کہ جو کلنگ والا علاقہ تھا جو اسمیں اوڑی جسا میں پڑتا ہے ٹھیک ہے ہاتھ گمپا اب لے کہ اسوک کے ترہنے سلہ لے کے مادیم سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسوک نے اپنے سمراج میں کلنگ کو ملائے ہوا تھا لیکن اتنا چیز یہ آپ دھیان میں رکھئے گا کہ اسوک نے سودو دچڑ بھارت میں اپنا سمراج کا وستار نہیں کیا ہوا تھا کلیر ابھی اس کو میں بھارت کی نقصے پر بھی میں فلکاس بنا کر سمجھانے کا پورا پریاس کروں گا تو سودو دچڑ بھارت میں اسوک نے اپنے سمراج کا وستار نہیں کیا ہوا تھا لیکن ہاں سودو دچڑ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو پورے بھارت پر اسوک کے سمراج کا وستار ہوا تھا لیکن دھیان میں رکھئے گا میترے کی مور سمراج کا تیسرا ساسک اسوک تھا اور کل دس ساسک ہوئے تھے لیکن اسوک کے مرد کے ہونے کی اپران مور ونس کے جتنے بھی اترا آدھکاری آئے وہ کافی نہ لائے کہ ہم ایوگ ثابت ہوئے جو اپنے پورو کی پرتشتہ کو واپس لانے میں کیا تھے اسمرد تھے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سونگ ونس کا ایک ساسک تھا جس کا نام تھا پوس میتر سونگ وہ مور ونس میں سینہ پتی کی روپے میں کار کرتا تھا وہ انتر ساسک برہدرت کی ہتیا کر کے اور سونگ ونس کی وہ کیا کرتا ہے اسٹھاپنا کرتا ہے جو پرارم میں اپنی رازدھانی مد پردیش کو بیدیسہ کو بنایا ہوا تھا بعد میں یہ مغت پر بھی ادھکار کر لیتا تھا ٹھیک ہے اب پرارم کیا ہوتا ہے اسوک کے مرد ہونے کے بعد یعنی کہ 323 لے کر بیسی سے لے کر 180 بیسی تک دیکھیں گے تو بھارت میں کیندری کریت بیوستہ تھی کیندری کریت بیوستہ تھی لیکن جیسے ہی اسوک کی مریت ہو جاتی ہے ویسے 180 سے لے کر 250 بیسی کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو موریوتر ونس آ جاتا ہے اب یہیں پر آپ کو تھوڑا سے دھیان سے سننے کا پریاست کریں گا موریوتر ونس میں میتر چار بیدیسی آکرمڑ ہوتے ہیں ایک طرف دیسی راجوارے ہوتے ہیں اس کو بھی آپ جلا سنیے گا ایک طرف دیسی راجوارے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو ہوتے ہیں وہ چار بیدیسی آکرمڑ ہوتے ہیں تو چار بیدیسی آکرمڑ میں پہلا آکرمڑ جو موریوتر ونس میں ہوتا ہے وہ ہند ویواننگ کا آکرمڑ ہوتا ہے دوسرا جو ہوتا ہے وہ سکو کا ہوتا ہے اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ پہلو کا ہوتا ہے اور جو چوتھا ہوتا ہے مطر وہ کسارو کا ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے کسارو کا ہوتا ہے اور جو تین دیسی راجوارے تھے ان میں سے ایک سنگ تھا اور ایک جو تھا کنڈو تھا اور جو تیسرا میتری اس میں تھا وہ کون تھا ساتواہان تھا کون تھا ساتواہان تھا ایک طرف بیدیسی تھے اور دوسری طرف دیسی راجوارے تھے کم مورتر ونس میں مورتر ونس کب آیا جب اسوک کی مریت ہو گئی تب اس کا مطلب اب بھارت میں کیا ہو گیا اب بھارت میں بکیندری کرت بیوستہ آگئی تھی کس کے مرنے کو پرانت اسوک کے مرنے کو پرانت جب کسی بھی دیس کا راجہ یا کسی بھی پریوار کا مکھیہ اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے تو ہمیشہ پڑوسی دیس والے یا پڑوسی آپ کے گاؤں کے پڑوسی اس کا بے خوبی سلاو اٹھاتے ہیں تو اتیاس بھی مجھے اس بات کی پرانتا دیتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے کوشش کیا جائے کہ آپس میں یونیٹی بنائیں اپتہ بنائیں تاکہ ہم باہاری والے سے کیا کر سکے سامنا کر سکے اس لئے بہتی سنسادنوں کی کبھی ایسے زندگی بیتانے کیلئے مجبور نہ ہو جانا کہ اپماند پور جیون کو جینا پڑے ٹھیک سمجھ گئے نا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں دیکھیں میتریں یہاں پہ ہند ایون اگر ہم ہند ایون کی بات کر لیتے تو ہند ایون سنگوں کی سمیے تھے ایک طرف ہند ایون آکرمت کر رہے تھے دوسری طرف سنگ تھے آپ نے پس میتر سنگ اور اگنمیتر کا نال سنا ہوگا اور ہند ایون دیمیتریس اور منانڈر جیسے لوگوں کا آپ نے نام سنا ہوگا منانڈر اور اگنمیتر دونوں میں بہت دھرم کے لے کر سمباد ہوتا ہے یہ بات کلسی داس کالی داس کی رچنا مال وکاگر مطرم میں اس کی بیاکھا کی گئی ہے ملند پنہوں میں منانڈر کے دورہ رچیت ملند پنہوں میں اس کی رچنا کی گئی ہے کس سے بہت دھرم کو لے کر کس کو لے کر بہت دھرم کو لے کر دونوں میں بیواد ہوا ہے جس میں کہیں نہ کہیں اگر مطر کیا نامے جیتتا ہے اور اس سے منانڈر پرباویت ہو کر یود کو چھوڑ کر بہت دھرموں کو کیا کر لیتا ہے گرہن کر لیتا ہے اور ایک طریقے سے وہ کیا ہو جاتا ہے ادھار بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہندیونوں اور سنگوں کی بیچ میں جو پرانی دسمانی چلتی آ رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں ساند ہوئے لیکن آگے چل کر دھیرے دھیرے اگر ہم دیکھیں گے سک مجبوت ہوتے چلے جا رہے تھے سک مجبوت ہوتے چلے جاتے تھے یہ بھارت میں جو سک تھے جو بھارت میں سک تھے مطر یہ اپنی بھارت میں پورا پشن بھارت پورے بھارت کے پشن بھارت پورا اپنا سمراج کا بشتار کیے ہوتے پشن بھارت کی بات کر لیں تو افغانستان سے ہوتے ہوئے جمہو قسمی سے ہوتے ہوئے راجستان سے ہوتے ہوئے گجرات تک ان کا سمراج کا بشتار تھا اور انہوں نے پانچ جگہ رازدھانی بنائی تھی لیکن ہن دیون نے پرارم میں جو رازدھانی بنائی ہوئی تھی وہ پیساور کو بنائی ہوئی تھی اور جیسے ہن دیونوں کا پتن ہوتا ہے میتر ویسے کسار آ جاتے ہیں اور کساروں نے اپنی رازدھانی کہاں بنائی ہوئی تھی کساروں نے اپنی رازدھانی پیساور میں سیالکوٹ کے پاس بنائی ہوئی تھی اور کہاں بنائی ہوئی تھی ماثرہ میں بنائی ہوئی تھی ڈھیک ہے اور کساڑ ونس کا سروہ آدھر سکتے سالی کون تھا کنیس کا تھا جس نے پورے بیدیسی میں یعنی جتنے بیدیسی آکرمنٹ تھے موریتر ونس میں اور جتنے آگ کے کہ سکتے ہو جتنے بھی دیسی راجوارے تھے اگر کسی نے سروہ آدھر کیا تھا آرتھیک روپ سے دھارمک روپ سے یا بہت دھرم کے روپ میں دیکھا جائے تو کنیس نے ساتوانوں نے بھی کیا تھا لیکن ساتوان دچھڑ بھارت میں تھے لیکن اتر بھارت میں سروہ آدھر کس نے کیا تھا اتر بھارت میں موریتر ونس میں دھیان میں رکھیے گا سب سے زیادہ کنس نے کیا تھا کنیر کس نے کیا تھا کنس نے کیا تھا تو اس طریقے سے آپ اس چیزوں کو دھیان میں رکھیے گا کہ موریتر ونس میں ایک طرف چار بھی دیسی اور تین دیسی رجوارے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو جیسا میں کر رہا ہوں کہ یہ ٹیلر کی روپ میں چل رہا ہے ایک ایک چیزوں کو بعد میں چیکٹر میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھایا جائے گا لکھایا جائے گا لیکن ہاں آپ کی پوری سمجھ بکسیت اس پر ہونی چاہیے اور میں امید کرتا ہوں کہ اس پر آپ کیا کونسٹ جبرجست ہوگا ٹھیک ہے اب ہم آگے دیکھ لیتے ہیں میترے اب دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے کساڑ کساڑ کی بات کر لیتے ہیں ساتوہان آپ جانتے ہو ساتوہان کا سروہ آدھیک پرتاپیسہ سکون تھا تو ساتوہان کا سروہ آدھیک پرتاپیسہ گوتمی پتر ست کرنی تھا ایک مووی بھی آئی ہے گوتمی پتر ست کرنی یہ ساتوہانوں نے اپنی رازدھانی گوداوری ندی کے ٹڑکے کنارے دچھر بھارت میں پرتشتھان کو انہوں نے اپنی رازدھانی بنایا ہوا تھا کہاں رازدھانی بنایا ہوا تھا پرتشتھان کو یہ اپنی رازدھانی بنایا ہوا تھا اور اس سمجھے دچھر بھارت میں سروہ آدھیک سمراج کا وستہ موریوتر ونس میں کس نے کیا تھا ساتوہانوں نے کیا تھا دچھر بھارت میں اتر بھارت میں ان کا بیسے سمراج وستان نہیں ہوا تھا ہاں ساتواہانوں جو ساتواہان تھے میتر ان ساتواہانوں کا یودھ سکو سے ہوا تھا جی ہاں سکو سے ان کا یودھ ہوا تھا گوتمی پوتر ستکرنی جو تھا وہ ست ساسک نہپان کو پراجت کیا تھا ٹھیک ہے اور جو گوتمی پوتر ستکرنی کا لڑکا تھا پولماوی جو وشش پوتر پولماوی تھا اس کا جو یودھ ہوا تھا وہ ست سکر رودردامنس ہوا تھا اس بات کی بھی چانکاری ملتی ہے جونہ کا اوہلیکس جو رودردامن کا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو رودردامن تھا وہ اپنی پوتری کا بیوا کسے کیا تھا گوتمی پوتر ستکرنی کے لڑکے یا وشش پوتر پولماوی سے کیا ہوا تھا اس لیے ساتواہانوں اور سکو میں کچھ سمیوں کے لیے مترتہ کا سمندھ بنا ہوا تھا لیکن ساتواہان بہت زیادہ دینوں تک نہیں چل پائے تھے متر آگے چلکہ ساتواہانوں کو کس نے پراس کر دیا آگے چلکہ ساتواہانوں کی جگہ پہ واقا ٹک آگئے کون آگئے واقا ٹک آگئے اور دوسری طرف یہاں پہ ساتواہانوں کی جگہ پہ واقا ٹک آگئے اور جو اتر بھارت میں یہ سب تھے ہند اور جو کسار تھے دیرے دیرے کون آگئے گپت آگئے کون آگئے گپت اور آپ جانتے ہو گپت جب آئے تو گپتوں نے کیا کیا پورے اتر بھارت میں کیا کر لیا سمراج کا وستار کر لیا تھا گپت ونس آپ نے سمدھ گھرت کا نام سنائی ہوگا جی ہاں سمدھ گھرت نے کیا کیا تھا اتر بھارت کے نو ساز کو اور دچھڑ بھارت کو دچھڑ بھارت کے بارت ساز کو کو اس نے پراجت کر دیا تھا یہی کارن تھا کہ سمدھ گھرت کو بھارت کا نیپولین کہا جاتا تھا کس نے کہا تھا بتائیے دیسین اسمیت نے کہا تھا کلیر تو سمدھ گھرت نے اس کو کہا تھا سمجھ میں آگیا موریتر ونس کے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اتر بھارت میں یہ سارے تھے اور دچھڑ بھارت میں صرف ساتھ وہاں تھے اور پھر جب گھپتے آگئے آپ دیکھ رہے ہونا ٹائم پیریان ایک سو پچاس بیسی سے دو سو پچاس سے ایڈی تک یہ سارے تھے اور پھر گھپتے دو سو پچاس تر سے لے کا چار سو سسٹ ایڈی تک یہاں پر آگئے تھے ہاں یہ سکت سالی کے روپ میں تھے اور جو گھتتر تھے یہ آئیو کے ساسکس آگیت ہوئے یعنی کہ گھپتتر کا مطلب بھی کیندریت کریت بیوستہ ہونا پرارم ہو گیا جس طریقے سے مورتتر ونس میں بھی کیندریت بیوستہ پرارم ہو گیا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ کیندریت کریت بیوستہ کوئی مجبوت نہیں تھی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ تھی بات سمجھ میں آئی آپ دیکھ لیتے ہیں گھپت ونس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو گھپت ونس کے بارے میں تھوڑا سے آپ سن لیجئے دیکھیں جب کساڑ اتربھادت میں تھے نا جہاں کا ساسک کنیسک تھا جہاں کا ساسک کنیس تھا اور کساڑوں نے اپنی رازدھانی کس کو بنائی ہوئی تھی مدھرہ بنائی ہوئی تھی تو جو گھپت تھے نا وہ کساڑوں کے سامن تھے اور واقع ٹک ناغ اور گھپت یہ تینوں کساڑ کے سامن تھے لیکن ہوا کیا ہوا یہ کہ جس سمیں کساڑوں کا پتن ہوا میتر اسے سمیں گھپتوں نے کیا گھپت کا نیواز کہا تھا کسامی علاہباد کے پاس علاہباد سے پچاس کینی کی دوری پر ہے وہیں پر گپت ان کے سامن تھے اور یہ اُبھر کر سامنے آئے اور دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے سمراج میں کیا کرنے لگا گروت کرنا پرارم کر لیا گروت اور گوٹ ونس کا سنسٹھاپک کسے کہا جاتا ہے سری گوٹو کو کہا جاتا ہے لیکن واسطویق سنسٹھاپک گوٹ ونس کا کون تھا چندرگوٹ پرثم تھا تو سری گوٹ سری گوٹ کے بعد گھٹو کچکی بھی چچا ہوتی ہے پھر چندرگوٹ پرثم چندرگوٹ کے بعد کہیں رام گوٹ کا بھی نام تھوڑے سمیں کے لیے آتا ہے پھر چندرگوٹ سمدرگوٹ سمدرگوٹ کے بعد چندرگوٹ درتی اور چندرگوٹ درتی کے بعد کمار گوٹ اور کمار گوٹ کے بعد اسکندگوٹ تو یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں چندرگوٹ پرثم سمدرگوٹ چندرگوٹ درتی کمار گوٹ اسکندگوٹ اتنے جو ساسک تھے یہ گوٹ ونس کو کہیں نہ کہیں کندری کرد بیوستہ کو بنائے رکھے ہوئے تھے لیکن آگے کے جو ساسک کافی زیادہ آتے ہیں دس بارت ساسک اور گوت بانس کا انتیم ساسک کسی کہا جاتا ہے بسڑو گوت کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے بسڑو گوت اور ایران آبھی لیک کی جانکاری کس کے سمیں ملتی ہے جس میں صدی پرثاں کی جکر کیا گیا ہے بھانو گوت کے سمیں ٹھیک ہے فیمس فیمس کوشن لیتے چلیے تو اسکن گوت کے مرد کے بعد اسکن گوت کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے تیجے سے بھارت میں ہوڑوں کا آکرمن ہوتا ہے تیجے سے ہوڑوں کا آکرمن ہوتا ہے اور یہ ہوڑ کون تھے یہ ہوڑ بربر تھے اسب تھے چنگلی تھے چانور ان کو بتایا گیا اور یہ ہوڑ وہی تورنمل اور محی کول جیسے لوگ انہوں نے بھارت میں آیا یہاں سے لوٹا گھسوٹا کھایا پیا نہیں یہاں کی اس طریقوں سے جواجست بیوا کیا اور بیوا کیا جواجست پریسر ڈال کر دباؤ ڈال کر سمجھ رہنگ نہیں کیوں اسی لیے ان کو اسب کہا گیا کہ مانوتا نام کے کوئی چیز ہی نہیں تھی یہاں تک کچھ اتیازکار آگے چل کے کہہ دیتے ہیں کہ جو راجپوت ہوئے ہیں وہ ہونوں کے انساس تھے میں نہیں کہا ہوں کچھ اتیازکار کہتے ہیں راجپوت اور راجپوت جن کی اتیازکار نے اگنی کنڈ سے بتایا ہوا ہے کچھ اتیازکاروں نے ان کی تلنا مور وانسوں سے گپتوں سے کیا ہوا ہے لیکن وہیں پہ کچھ اتیازکار ہونوں کے وانسج بتا دیئے کہ یہاں کی اس طریقوں سے جو بیوا کیے اور جو اتیازکار ہوئے وہ ہی راجپوت کچھ اتیازکار کا کہنا ہے اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کی اگنی کنڈ سے اتپن ہوئے ہیں اس کے پیچھے تو کوئی سائنس پیٹک ریجن تو دکھائی نہیں دیتا ہے تو اتیازکوش مطبیت کی اس طریقے میں پھر بھی کسٹ پاردر ستہ تو دکھائی دیتے ہیں ہمارے بھارتی اتیازکار ٹھیک تو اب ہوتا کیا ہے اسکند گتھ کا تو میریت ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ہودوں کا بھی آکرمن تیجیس ہو جاتا ہے تو جب ہودوں کا آکرمن بھائی جب بیکیندری کرید بیوستہ ہوگی تو میں نے کیا کہا جب گتھوطترکار آیا تو ہودوں کا آکرمن ہوا کیونکہ بیکیندری کرید بیوستہ تھی موریتر ونس جو یہ تھے تو سکھ و پہلوں کا آکرمن تھا کیونکہ یہاں پہ بیکیندری کرید بیوستہ ہوگی جہاں جہاں اتیاز میں بیکیندری کرید بیوستہ آئے وہاں وہاں پہ ویدیسوں نے اس سمیں آکرمن کیا اور بھارتی لوگوں کا مانمردن بھی کیا اور آج بھارتی اتیاز لوگ کتنا پرنڈان لے رہے ہیں اس چیز کو سمجھنے کا آپ پریاست کریے کلیر میتر اب دیکھتے ہیں گپتوطتر ونس اب گپتوطتر ونس کے بات دیکھتے ہیں میتر ہوڑوں کو جو نش کرنے والا تھا بری طریقے سے یعنی چاسو سڑ سٹھ سے لے کر چھاسو چھ ہر سوردن کے آنے تک جو ڈیر سو ورسو کا کال تھا ہر سوردن کے آنے تک اور اسکنگ گتو مریتو تک کے بیچ کا جو یہ آپ کا لگوڑ ڈیر سو ورسو کا جو ٹائم پریڈ آس پاس تھا میتر یہ اتحاس کا اندھکار یوگ کہلاتا ہے اندھکار یوگ کہلاتا ہے اور اس اندھکار یوگ میں اتر بھارت میں ہورو نے بہت زیادہ فائدہ لیا ٹھیک ہے اتر بھارت میں ہورو نے اس کا کیا گیا بہت فائدہ لیا لیکن ہرسوردھن جس سمیں آتا ہے میتر ہرسوردھن جس سمیں آتا ہے وہ کیا کرتا ہے اتر بھارت کو پوری طریقے سے کندر کرتا ہے وہی ہرسوردھن جو وردھن ونس کے چوتھے ساسک پربھاکر وردھن کا پتر تھا جس کا بڑا بھائی راج وردھن اور جس کی بہن راشری ہوئی تھی اور جن کا بیوہ گری ورما سے ہوا تھا موکری ونس کے ساسک کے اور وردھن کہاں کے رہنے والے تھے کہاں کے رہنے والے تھے تھانیسور کے رہنے والے تھے ہریارہ وڑا بیلٹ تھانیسور کے رہنے والے تھے ہریارہ و پنجاب کے اور موکری ونس کے جو ساسک تھے یہ کہاں کے رہنے والے تھے کنیوز کے رہنے والے تھے اور موکری ونس کا جو ساسک تھا گری ورما اس کا یودھ چلا تھا کس سے یودھ چلا تھا کس سے مغد میں ایک ساسک تھا مغد یوں مالوہ میں ایک ساسک تھا جس کا نام تھا دیوگت اور ایک بنگال میں تھا سسانگ وہی سسانگ جو بہت بریش کو پوری طریقے سے کیا کیا تھا بہت بریش کو کٹوا دیا تھا کہ مطر اور کافی زیادہ بہت مٹھوں کو بھی اس نے نشکیا تھا وہ سسانگ جو مالوہ کا ساسک تھا دیوگت سے کیا کر لیا مطرتہ کر لیا اور مطرتہ کر کے نہ کیول گری ورما کی ہتیا کیا بلکہ راجوردھن کی بھی اس نے ہتیا کروا دی تھی اور اسی کا بدلہ کرنے کے لیے تھانوے سور سے سولہ ورس کی آئی میں ہرسوردھن آتا ہے اور ہرسوردھن دیوگت کو مارتا ہے اور سسانگ اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے اور پھر ہرسوردھن کنوچ کی اپنی رازدھانی کو بنا لیتا ہے اور پھر کنوچ دیرے دیرے جتنے بھی چھتریے سا سکتے ہیں جہاں اس کو لگا مطرتہ آستھاپیت کرنی چاہیے وہاں پر اس نے مطرتہ آستھاپیت کیا اور جہاں پر اس کے لگا کہ یودھ کے مادن سے سمراج وستار کرنا چاہیے وہاں پہ ہرسوردھن نے سمراج کا وستار کیا ٹھیک ہے مطرتہ اور اسی کے سمیں آپ جانتے ہیں باربھٹ بھی تھے ہریشتہریت کے رچنا کیے ہوئے تھے باربھٹ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا اور اسی ہرسوردھن کے سمیں کون آیا ہوا تھا جو بیدیشی یاتریوں میں راج کمار کہلانے والا تھا اس کا نام کیا تھا وینسان وہ آیا تھا اسی کے سمیں ہرسوردھن کے سمیں تو اسکند گودھ کے میریت کے دیر سو ورس کے بام اگر بھارت میں کوئی کینڈری کریت بیستہ کو استھاپیت کیے ہوا تھا میترے تو کون کیے ہوا تھا ہرسوردھن کون ہرسوردھن کلیر یہ تہی بات سمجھ میں آئی اب تھوڑا سے اور آگے بڑھ جاتے ہیں ارے بڑھئے میتر مجھا آئے گا ٹھیک ہے دھیان سے سنیے گا اگر مجھا آ رہا ہے تو سنیے تھکیے مت جس میں آنند آئے تو اس میں تھکنا کیسا بتائیے اور سفلتا بھی ملے گی آنند کے ساتھ سفلتا لیجئے دیکھیں ہرسوردھن کے بعد ہرسوردھن کے بعد میں نے کہا کہ پھر لگ بڑھ ڈیر سو سال کیا چلتا ہے اندھکار کا یک چلتا ہے پھر اس کے بعد عربوں کا آکرمڑ ہوتا ہے ایکچلی میں پراشین اتحاس اگر ہم بات کریں گے تو مہا جن پدوں سے لے کر ہرسوردھن کال تک ہی مکھروں سے چرچہ کی جاتی ہے لیکن وہاں پہ بھی میں تھوڑا سے آپ کو بتانے والا ہوں ٹھیک ہے ہرسوردھن اور تری کھڑاتمک یا تری پششی یود کے بیچ کا جو سمیں ہوتا ہے تری پششی تری کھڑاتمک یود کا مطلب سمر رہے ہیں اسی سمیں عربوں کا بھی آکرمڑ ہوا تھا جس سمیں پرتیار ونس کا ساسک نانبھٹ پرثم تھا اسی سمیں ساسو بارہ کے آس پاس محمد بن کاسم کا بھارت میں اٹیک ہوتا ہے اور اس سمیں سندھ کا راجہ کیا رہتا ہے داہی رہتا ہے اور پرتیار ونس کا ساسک نانبھٹ پرثم رہتا ہے لیکن ہرسوردھن کی میری تو کب ہو جاتی ہے ہرسوردھن کی میری تو 647 میں ہو جاتی ہے عربوں کا آکرمڑ کب ہوتا ہے ساسو بارہ میں ہوتا ہے تو بتائیے باسر سارت کے بیچ میں کیا ہوا تو یہاں ایک چیز ساسک کا نام آتا ہے للتا دکت مکتا پینڈ جی ہاں للتا دکت مکتا پینڈ کہاں ساسک تھا جمہو کسمیر کا تھا جمہو کسمیر کا تھا کبھی اس کو بھی آپ پڑھئیے گا یا تو ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں للتا دکت مکتا پینڈ جمہو کسمیر کا وہ ساسک تھا جو اس اندھکار یوگ میں اس نے بھارت کے اتر بھارت سے آکرمڑ کرتے ہوئے دچھل بھارت میں اٹیک کرتے ہوئے یہ پھر جمہو کسمیر کی طرف بڑھتا ہے کیوں کیوں کی اس سمیہ اس کو وہ سوچنا ملتی ہے کہ کہیں نہ کہیں مدے سے آئی دیش کے لوگ بھارت میں آکرمڑ کرنے والے ہیں تو پھر تیجس بڑھ جاتا ہے اس کا یہ تفانی اویان تھا اس کو کہا جاتا ہے تفانی اویان تیجس بھارت میں اتر بھارت سے ہوتے ہوئے دچھل بھارت سے ہوتے ہوئے پھر جمہو کسمیر میں چلا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اترہ کھنڈ کی طرف بڑھتا ہے یعنی کہ اس کے بھی جو نیت تھی وہ کہیں نہ کہیں سکندر سے کہیں پریری تھی یا سکندر کی طرف بھی سستہ اس کے بھی اندر تھی کیسے بھی سستہ مہتوکانچس سمراجوادی بھی سستہ ٹک پھر اس کے بعد آتے ہیں ترکوڑ آتمک یا تری پششیو اور یہاں سے ہم کس کا ادھین کریں گے مدھ کالین اتحاس کا کس کا مدھ کالین اتحاس کا بات سمجھ مہائی تو پراشین اتحاس میں آپ نے کیا دیکھا پراشین اتحاس میں آپ نے کیا دیکھا پہلی چیز پراشین اتحاس میں مہا جنپدوں کے ادھے سے لے کر عربوں کے آکمت تک بارہ سو ورسو کا اتحاس کا ادھین کریں گے جس کے انترگت ہم کون کون سے پڑھیں گے ہرییک وانس کے بارے میں پڑھیں گے نند وانس کے بارے میں پڑھیں گے پھر ایک ہرییک وانس کے پہلے اوپر بھی ہے ناغ وانس نند وانس پھر موری وانس پھر موریوتر وانس اور موریوتر وانس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے گوپتو وانس گوپتو تر وانس اور ہرس بردھن ٹھیک اور اسپیسلی یہاں پر کس کی کس کی ویسیستہ ہوتی ہے وہ میں نے سنچیپ میں آپ کو بتا دیا تو اتحاس کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھی آپ نے کیا پریبھاست پڑھا اتحاس کا مطلب بیتی ہوئی گھٹناوں کا کرم بیوستیت ادھیان ہی کیا کہلاتا ہے اتحاس کہلاتا ہے اور مہت مہت کا مطلب پریورتن پریورتن کا مطلب کب بیدیشی آکمان کب بھارت میں کندری کرت بیوست تھا کب سامنت راڈی بیوست تھا ٹک میتر اتنی باتیں تو آپ کو سمجھ میں آئی اگر ہم اس کو تھوڑا سے بھارت کے پراشین نقصے پہ اگر اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو آپ پراشین بھارت کے اتحاس کو نقصے پہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس چیز کو تھوڑا سے تو آپ کو ہم یہاں پر ساٹھ میں دکھا دیتے ہیں رفلی دیکھیں اس کے پہلے آپ نے پراغیتی اتحاس اتحاسی کالکھنٹ کا پراشین اتحاس کے بارے میں جو ابھی میں نے بتایا ہے اس کو تھوڑا سے میپ میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اب یہ آپ نے کیا دیکھا اگر ہم بات کر لیتے ہیں رفلی ایم اتنے زیادہ سیریس مت ہوئیے گا کہ سر یہاں پہ یہ ہے یہاں پہ یہ ہے دیکھیں یہاں پہ لیتے ہیں کہ بھارت کے سندر میں ہے آپ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ پراغیتی اتحاس کے سندر میں آپ تھوڑا سے سمجھنے کی کوشش کریئے تھوڑا سے دیکھیں ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم ہاریہ کونس کی بات کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سے دیکھ لیجئے گا یہ بند پروت ہے اور بند پروت کا یہ والا بھاگ کیا ہے اتھر بھارت ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ بتایا تھا کہ ہریہ کونس کی اگر بات کر لیتے ہیں لگ بھر 544 بی سی میں بمسار آتا ہے تو اگر موری ونس کے پہلے اگر ہم آپ دیکھ لیتے ہیں موری ونس کے پہلے تو موری ونس کے پہلے یہاں پر ابھی آپ نے تین ونس کے بارے میں دیکھا تین ونس کے بارے میں آپ نے کیا دیکھا یہاں پہ آپ نے ہریہ کونس کے بارے میں دیکھا ہریہ کے ساتھ ساتھ آپ نے ناگ ونس کے بارے میں دیکھا اور یہاں پر آپ نے نند ونس کے بارے میں دیکھا تو یہ تین ونس جو ہوتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں صرف اتر بھارت تک ہی سیمت تھے لیکن مور ونس کی اگر آپ بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ چندرگوپت مور یہاں پہ چندرگوپت جو مور آتا ہے مطر یہ چندرگوپت مور کیا کرتا ہے یہ پورے کہا جاتا ہے کہ یہ پورا ایران ادھر نہیں دیکھ رہا ہوگا پھر بھی آپ سمجھ لیجی گا ایران سے لے کر یہ پورا یہ والا ب famil صرف آپ صدوع دکھر یہ والا علاقہ چھوڑ دیجئے اور جو اڑیسا والا بھاب یہ چھوڑ دیجئے اور اساں یہ والا بیلڈ پورا مطر یہ والا آپ چھوڑ دیجئے اور یا صدوع دکھر والا جو نیچے والا پارٹ ہے اس کو چھوڑ دیجئے گا یہ اتنا آپ چھوڑ دیجئے یہ پورا اتر بھارت پش commencement bھارت پورا rough stat اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ واسطوں میں اگر سروہ آدھیک بھارت میں کوئی سمراج کا اوشتار کیا تھا تو چندرگوپت مور ہی تھا لیکن تھا کس کے سمیں اسوک کے سمیں لیکن کیا کس نے چندرگوپت مور نے کیا اسوک نے تو مینٹین کیا تھا نا بھائی اسوک نے کس کو جیتا تھا اسوک نے کلینگ کو جیتا تھا باقی تو سب دادا کے ہی بنائی ہوئی چیز تھی ٹھیک ہے دادا کی بنائی ہوئی چیز تھی بیٹے نے حد تک قائم کیا تھا بدروں کی استثیتی اوتپن ہو رہی تھی لیکن اسوک نے سنبھالتے ہوئے کلینگ کو بھی بلے کر لیا تھا کلینگ لیکن سودور دچھڑ میں سمراج سمراج نہیں دکھائی دیتا ہے سودور دچھڑ میں ان کا سمراج کا اب دکھائی دیتا ہے اب دیکھئے آپ ابھی نے کیا دیکھا تھا ابھی آپ نے اس کے پہلے کیا دیکھا تھا اس کے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ مہا جن پدو کے سمیں یہاں پر مہا پسار چلنا تھا مہا پسار کال ٹھیک ہے اسب تھے لیکن مہدک کال میں آگستری سے کچھ بچار دھاراؤ کو لے کر یہاں پر آتے ہیں بہت دیر کے بعد لے کر آتے ہیں تو یہاں پر جس سمیں موریوٹر ونس یہاں پر چلنا تھا موریوانس چلنا تھا مہتر تو یہی پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر چول ونس تھا تمیل نادو کے پاس اس کے نیچے پانڈ ونس تھا اور اس کے نیچے کون تھا یہاں پر کیران میں چیر ونس تھا تو دھیان میں رکھیے گا کہ ایک طریقے سے جس سمیں مور ونس اسوک تھے وہ سمیں چول پانڈ اور چیر ان کی بھی چرچہ ہوتی ہے لیکن یہ اپنے آپ میں قبلیائی چھتر میں تھے کس چھتر میں تھے قبلیائی کی چھتر میں تھے ڈیولممنٹ نہیں ہوئے تھے ڈیولممنٹ یہ موریوٹر سب کا حل میں ہوتے ہیں اپنے آپ کو ڈیولممنٹ کی ہیں اور اسی چے اور چول پانڈ کو سنگم یوک کے نام سے جانا جاتا ہے تو موریوٹر ونس آپ نے دیکھا تو اس سمیں آپ نے دیکھا سنگم کلیر لیکن اب آگے بڑھتے ہیں میترے تھوڑا سے اور دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھ لیتے ہیں یہ جب مالت ہے آسوک آسوک کی جب مریت ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے پھر وہ ہی دسا ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے اس چیز کو تھوڑا سی یہاں پر سنجھنے کا پریاز کر لیتے ہیں دیکھیں میدرے جو یہاں پر آپ اس طریقے سے بھارت کو دیکھتے ہیں کچھ میس ہو گیا کوئی بات نہیں دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں موریوٹر ونس میں تھوڑا سے سمجھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں موریوٹر ونس میں آپ نے ابھی کیا کیا دیکھا ایک طرف آپ نے 3 ڈیسی راجوارے اور 4 ڈیسی تو اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ مان لیتے ہیں میتر یہ بند پروت ہے اور دچھے بھارت ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہاں تک تو پورے پشن بھارت پر اتنا کبجہ ساکو نے کیا تھا موریوٹر ونس کی بات ہو رہی ہے لیک دوں موریوٹر ونس موریوٹر ونس کے سندر میں یہاں بات ہو رہی ہے تو چار ڈیسی آکرمن اس کے پہلے یہاں تک سکو تھا پھر یہاں پر آگے چل کر کسار آگے پہلے کون آئے تھے پہلے تو ہند ایون آئے تھے ہند ایون یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر سنگھ تھے تو دونوں میں یودھ چلا پھر اس کے بعد کساروں نے یہاں پر آیا ہند اور سنگھ سمات ہو گئے تو کسار یہاں پر آئے ٹھیک ہے اور یہاں پر پرتشتھان میں یہاں پر راجدھانی کس نے بنائی تھی سات واہنوں نے بنائی تھی اور ہند ایون آس جب سنگھ ختم ہو گئے ایک بھی دیسی اور ایک دیسی تو یہاں پر کون آئے تھے کسار آئے تھے کسار اور یہاں پر سکو نے اپنا کبجہ کیا ہوا تھا انتیم روس نے سمات کس نے کیا تھا چندرگو درتی یا بکرما دیتے وہی جس کے دربار میں نورت نے رہتے تھے اس نے ان کو پراس کیا تھا اور ان کو پراس کر کے افغانستان تک ختم کیا تھا لیکن کس نے چندرگو درتی چندرگو درتی کون تھا یہی جو کسار ونس تھے میدرے اسی کا سامند تھے وہ لوگ ٹھیک ہے سامند تھے چندرگو درتی جو تھا سمودھ گروت نے تو بستان نہیں کر پایا تھا یہاں پر اس کے جگہ پہ کسار کی جگہ پہ کون آگئے ہیں جو سامند کی روپ میں تھے ان کے جگہ پہ گھت آگئے ہیں اور جو یہ ساتھ وہاں تھے ان کے جگہ پہ یہاں پہ کون آ جاتے ہیں واکٹک ایک ونس آتا ہے واکٹک اور یہاں پر یہاں پر ایک چھت رہتا ہے کانچی یہاں پہ کون آ جاتے ہیں پلو آ جاتے ہیں کون آ جاتے ہیں پلو آ جاتے ہیں سامنے کے حساب سے نئے نئے ونس آتے رہتے ہیں اور پرانے ونس ختم ہوتے رہتے ہیں بہت کسی کا اگر سوہ بھاگ ہوا تو پھر کئی ورسوں کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا تھا نہیں تو اکثر ونس پرانے ختم ہی ہو گئے ٹھیک مید تو ساتوانوں کی جگہ پہ یہاں پہ کیا آئے ہیں واکٹک آئے ہیں اور گوپتوں کے سامنے کیا تھا واکٹک یہاں پہ تھے چندرگوپت گوپت و واکٹک میں آپس میں بہت سامنڈ ہو گیا تھا وہ آگے سب ڈیٹیل سے بتا جائے گا بس بھارت میں اس کے لوکیشن کے بارے میں آپ کو بتا جا رہا ہے کہ ان کے سامنڈ گوپتی تھے اور گوپتوں نے سامنڈ گوپت کے سامنے یہ پورا سمراج کا وستہ یہ پورا بھارت میں اتنا تھا یعنی کہ اگر اسو کے بعد بھارت کو کندری کرتی بیوستہ کرتا ہے تو کون کرتا ہے یہ کون یہ گوپت آگے چل کے چندرگوپت درتی نے اس کو بھی پورا ملا لیتا ہے اس کو سامنڈ گوپت نہیں ملاتا ہے لیکن کون ملا لیتا ہے چندرگوپت درتی ساک پہ اٹیک کر کے تو گوپتوں نے بھارت کو کندری کرتی بیوستہ کو بنایا رکھا ہوا تھا ٹھیک میتر اتنا ہی بات سمجھ میں آئی لیکن جب گوپتوں کا پتن ہو جاتا ہے تو پھر بعد میں ہر سبردن آتا ہے اور ہر سبردن کیا کرتا ہے کندری کرتی بیوستہ بنایا رکھتا ہے تو میتر میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو لگ بھگ جو بھی ڈیڑھ ڈو گھنٹے کی کلاسس ہیں یہ کلاسس آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کے اندر روچی بھی جاگی ہوگی تتھیوں پر ایک سمجھ بنانے کی ایک پکڑ بنانے کی اور اتحاس کی پرتی لگا ہونے کی ٹھیک ہے اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بہت کم سمیوں میں ہم آپ کو پورا اتحاس کا دریشت پانک کروا دیں گے اوہ اتحاس جو جس کو پیج پلٹنے میں ڈل لگتی ہے لوگوں کی پیج پلٹنے میں ڈل لگتی ہے اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ زیادہ نہیں پندرہ سولہ ویڈیو جاتے جاتے آپ کو اتحاس کے پرتی اگر پریم نہ جگہ دوں تو میرا نام نہیں بھرت کماریات ہو ٹھیک میتر ہاں یہ ضرور ہے اگر آپ کو کوئی سجھاؤ دینا ہو کوئی کمنٹ دینا ہو تو نشطر سے آپ کمنٹ کریے گا سجھاؤ دیجئے گا اس سجھاؤ کا میں سواگت کروں گا لیکن دھیان رکھی گا جو میں ابھی بیڈیو بنا رہا ہوں یہ خاص طور میں مانگ کی چلتا ہوں کہ میرے ساننے والا جو اسٹوڈینٹ پڑھ رہا ہے وہ نیا ہے نیا ہے اس لیے اس کو اس کے پرتی لگاؤ لگانا بھی آوست ہے اتنا میں مانگ کی چلتا ہوں ہاں اگر آپ کو سمان ادھیان سے سمبندیت کوئی اور چیزیں کمنٹ کرنا ہو تو اس کے سندر میں آپ کمنٹ نشطر روح سے کریے گا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے نیچ ٹائم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپستت ہوں گے اور پالٹ کون ہوگا مدھکالیں اتحاس کا ٹھیک ہے اور اتنے چیز کو آپ ریوائز کر لیجئے گا ریوائز تو ضرور کر لیجئے گا تو مجھے اجازت دیجئے اسی کے ساتھ چاہیں